اعوذ باللہ الصمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبین رحمت للعالمین عبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المسلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواحه العالمین لطراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاس بهقوقهم وقاتلیهم اعوذ باللہ اعوذ باللہ یا ایتها النفس المطمئنة عی الارب کی راضیتم مرضیہ فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی صلوات عمر محمد ایک مرتا سورہ حند و تین دفعہ سورہ قلب اللہ کی اطلاعات فرما کر مرحوما نفیس مانو بنت سید علی اکبر مرحوما کی روح کو اسئال فرما دیں اللہ 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 جو آیت پیش کی ہے یا ایتها نفس المطمئنة اے نفس المطمئنة ارجعی پلٹ آ الارب کی اپنے پروردگار کی طرف راضیتا مرضیہ اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور اللہ تو اس سے راضی ہے یعنی راضی کا مطلب خود راضی ہے اور مرضیہ کا مطلب اللہ اس سے راضی ہے اور فتخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا اور وطخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جا بقیہ تمہیدی گفتگو کو چھوڑتے ہوئے شہزادی کونین کے القاب میں سے ایک لقب راضیہ بھی ہے اور ایک مرضیہ بھی ہے ہمارے چھتے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ حضرت صدیق طاہرہ کے لیے کہ ان کے نو نام ہیں یعنی نو ناموں کا تذکرہ کیا ہے روایت میں ایک ہی روایت میں ہے مثلا اس میں زہرہ بھی ہے فاطمہ بھی ہے صدیقہ بھی ہے شہیدہ بھی ہے اور انہی ناموں میں سے اسی روایت میں ہے کہ جناب سیدہ کے ناموں میں سے ایک نام راضیہ ہے اور ایک نام مرضیہ ہے یعنی راضیہ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے راضی رہنے والی اور مرضیہ کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے یعنی یہ گویا ایک سند ہے یہی پر مولای متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں وائش ابحجرت جو ہمارے مشہور ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو سات وَمِنَ النَّاس مَنْ يَشْرِ نَفْسُ اُبْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی مرضی کو بیج دیتے ہیں اپنے نفس کو بیج دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو خرید دیتے ہیں یعنی یہ بھی روایت یہ واضح ہے اور ثابت ہے کہ اس آیت کا نصداق اور شان نزول مولای کائنات کی ذات گرامی ہے اس لیے کہ جب حضرت امیر پیغمبر کے بستر پر سوئے ہیں شبہ حجرت میں تب یہ آیت مولای کائنات کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے جو متفق قلع ہے یعنی اس آیت میں امیر مومنین کی ایک عظمت کا قرآن نے اعلان کیا ہے کہ علی وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے اپنے نفس کو بیچا ہے مرضی خدا کو خریدا ہے یعنی جس طریقے سے صدیق طاہرہ کے لیے یہ شرف اور یہ فضیلت بیان ہوئی ہے یہ رازیاں ہیں اور مرضیاں ہیں مولای کائنات بھی رازیاں بھی ہیں مرضیا بھی ہیں یعنی اللہ سے رازی رہنے والے ہیں یعنی اہل بیعت کے گھرانے میں اگر کسی ایک معصوم کے سلسلے میں کوئی فضیلت بیان ہو رہی ہے یا کوئی آیت نازل ہوئی ہے یا کسی آیت کا شان نزول کوئی امام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ فضیلت صرف اسی اگر ایک امام مخاطب ہے یا شب حجرت کی بولا کائنات کے سلسلے نائیت ہے تو اس مقصد نہیں یہ کہ صرف وہ مراد ہو نہیں مخاطب وہ ہیں مراد تمام معصومین ہیں فضائل و کمالات ہر امام کو اللہ نے عطا کیا ایک امام کا نام لیا گیا ہے ایک امام تذکرہ یہ کریم کے ذات گرامی ہو یا آل محمد کی ذات گرامی ہو اس کھرانے کا کمال یہ رہا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی رضا پروردگار میں گزاری ہے انہوں نے پوری زندگی اللہ کی رضا کا خیال کیا انہوں نے ہرگز ہرگز اپنے نفس کو نہیں دیکھا ہے نفس کو دینے کا نہیں ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام الہی ہے گویا اللہ اس بات کی زمانت لے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب اور ان کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس نے پوری زندگی اپنے نفس میں عمل نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی رضا کے خیال کیا ہے یعنی جنہوں نے اپنی پسند کو نہیں دیکھا ہے اپنی رضا کو نہیں دیکھا ہے اپنی خوشی کو نہیں دیکھا ہے بلکہ انہوں نے ہمیشہ صرف اللہ کی خوشی کو دیکھا ہے حتی یہاں پر ایک جملہ ارز کروں گا صدیق تاہرہ کے لئے اگر یہ جملہ ہے رازیاں ہے مرضی رازی ہونا یعنی اللہ کی ہر فیصلے سے رازی ہے مرضی ہونا یعنی اللہ ان کے ہر کام سے رازی ہے لیکن اس سے بڑھ کر پیغمبر اکرم نے جملہ فرمایا ہے یعنی حتیٰ اہل سنت یہاں بھی یہ معتبر روایت ہے اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ کئی روایت اسی طرح رازی ہو اور اللہ اس سے رازی ہو جائے لیکن ایک تیسری منزل آتی ہے کہ اس کے رازی ہونے ہی سے اللہ رازی ہو یعنی یہ صرف آل محمد کا یہی کمال نہیں ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اہل بیعت کی رضا کا خیال کیا ہے اہل بیعت کا صرف یہی کمال نہیں ہے کہ اللہ ان کے ہر عمل سے رازی ہے مل کی یہ کمال یہ ہے کہ جس سے یہ رازی ہے انہی سے اللہ رازی ہے یعنی اصل کمال یہ نہیں ہے کہ یہ رازی ہے مل کی انہوں نے اپنے کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اللہ اس بات کی زمانت لے رہا ہے کہ یہ وحی کریں جو ہم چاہیں گے ان کا ہر عمل وحی ہوگا جو ہماری مرضی ہے اسی لئے اللہ نے پیغمبر نے اعلان کیا جس سے فاطمہ زہرہ راضی ہے جس سے فاطمہ زہرہ خوش ہے جس سے صدیق طاہرہ خوشنودی ہے جس کے لئے اسی سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی یہ یقیناً ایک روایت ہے یہ عظمت کا اعلان ہے اور یہ اہل بیت کے گرانے کے فضیلت ہے اور یہاں پر ہمارے لئے بہرال ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں امیر وامنین کے ماننے والے ہیں ہمارے ہاں آل محمد کے فضائل و کمالات جس کے لئے روایت کی ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر اہل بیت سے بلخصوص مولا کائنات کے ذکر کے لئے ذکر علی نبادہ یزین مجال اس کو ذکر علی ابن یہ بھی بہت حد کبھی شعورہ کے کلام کا ایک مفہوم بھی تھا کہ انسان کی طہارت نفس کی دلیل ہے کہ جب اہل بیت کا تذکرہ سنتا ہے تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے یعنی انسان کی طہارت باطن و طہارت نفس کی دلیل ہے کہ جب آل محمد کا ذکر سنتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے زائد سبات جب انسان اپنوں کا تذکرہ سنتا ہے تو انسان کو اپنایت کی بنیاد پر خوشی ہوتی ہے اور یہ خوشی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارا قلبی رابطہ وہاں سے ہے یہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارا بات رابطہ وہاں سے ہے اور یہی رابطہ ہمیں ان کے فضائل کو سن کر خوش ہونے پر مجبور کرتا ہے لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی خوشی یا ان کے فضائل ہمیں خوش کرتے ہیں اپنا جوانوں کے لیے کہ اہل بیت کے فضائل کو سن کر خوش ہو جانا یہ کمال نہیں ہوتا ہے یعنی اہل بیت کے فضائل کو سن کر خوش ہو جانا یہ کمال نہیں ہوتا اسی محلے میں مثال کے طور پر ایک بچہ پورے محلے میں اور پورے شہر میں اعلان کرتا پھرے کہ ہمارے باپ بہت با فضیلت تھے اور ان کے اندر یہ صفت تھی اور ان کے اندر یہ کمال تھا یعنی پورے شہر میں پورے محلے میں تعریف کرے تو کیا اس کی تعریف کرنے سے باپ خوش ہو جائے گا وہ ہو سکتا ہے کسی حد تک اپنے اولاد ہونے کا حق ادا کر رہا ہو کسی حد تک اپنے خاندان کی عظمت کا احساس کر رہا ہو لیکن صرف اس کا تعریف کر دینا کمال نہیں ہوتا یعنی ایک بچہ اپنے آباؤ اجداد اپنے بزرگوں اپنے خاندان اور اپنے باپ کی تعریف صرف کر رہا ہو اس سے یہ کمال نہیں ہوتا اور یہ چیز باپ کی خوشی کا سبب نہیں ہوتا ہے جو واقعین چاہنے والا باپ ہوتا ہے وہ بیٹے کی تعریف سے خوش نہیں ہو جاتا ہے بلکہ واقعین محبت کرنے والا باپ یہی کہتا ہے کہ اگر تمہاری نظر میں ہم اتنے اچھے ہیں تو پھر کمال اسی وقت ہوگا کہ تم بھی اپنے بن کو بنا کر دکھاؤ یعنی حاصل کر لینا اسے خوش نہیں کہا جاتا ہے ہر اچھی چیز کو دیکھ کر خوش ہو جانا یہ تو انسان کی فطرت کی بھی دلیل ہوتی ہے انسان کی اچھائی کی دلیل ہوتی ہے اچھے سچا مکان دیکھنے والا گزرتے میں تعریف کر گزرے گا اچھی گاڑی کھڑی ہو ہر گزرنے والا تعریف کرے گا تو کسی اچھے کے فضائل کا بیان کر دینا کمال نہیں ہوتا ہے کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری نظر میں اچھا ہے تو ہم کتنے فیصد اچھے ہوں ہیں اصل سوال تو یہ ہے کہ اگر اہلِ بیت ایسے ہیں اور یقین نکھ ہی ہو اگر معرفت امام نہ ہو تو تمہاری موت جاہلیت کی موت ہوگی جاہلیت کا مطلب یا تو کفر میں مروگے یا شرق میں مروگے یعنی مومن دنیا سے نہیں جا سکتے تو اگر معرفت امام کا حکم ہے تو معرفت امام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں امام کا ہے کیسے آپ کبھی کبھی مہلے میں بچے سے کہتے ہیں کہ سوچو تمہارے باپ کون تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکے کو اپنے باپ کا نام نہیں معلوم ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا خاندام کون ہے باپ کا نام کیا ہے یہ سوچو آلی کیسے تھے تو تم کیسے ہو اگر اہل بیعت کو مانا ہے تو کبھی تو غور کرو کہ وہ اگر ایسے تھے تو پھر تم نے اپنے کو کیسا بنائے اور اسی لئے اگر اہل بیعت کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے رضا خدا کا خیال کر آل محمد نے ہمیشہ رضا معبود کا خیال کی مرضی خدا کا خیال کی یقین نے کیا یہ آیات و حادیث دلیل ہیں کہ اہل بیعت نے کبھی بھی اپنے نفس پر عمل نہیں کیا جب اپنے نفس کا سعودہ کر چکا ہو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارا دل کیا چاہتا وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارا نفس کیا چاہتا ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ ہمارا معبود کیا چاہتا ہے اور یقین نے کیا کہ اسی نفس کے سعودہ کر لینے کو ہمارے ولایت کہا جاتا ہے یعنی اسی نفس کے دے دینے کو ہمارے ولایت کہتے ہیں اس لیے جب غدیر میں پیغمبر اکرم نے ولایت کا اعلان کیا ہے یہی تو کہا تھا کہ ہم تمہارے نفسوں پر تمہارے مولا ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب تھا جس طرح علی نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کیا ہے ویسے تم بھی اپنا نفس علی کے کا مطلب یہی تھا کہ تو اپنا نفس حوالے کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کے مانے مولایت کا مطلب ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو مولا مانا ہے اس کو اپنا نفس اس کے حوالے کر دو یعنی اگر کسی کو مولا مانا ہے تو شبہ حجرت کا مطلب یہ مولایت کا مطلب علی نے اللہ کو اپنا مولا مانا مولا کا مطلب اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیا اب زندی اور علیہ نہیں دیکھیں گے ہمارا دل کیا چاہتا مولا علی یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی مرضی کیا خوش رودی خدا کیا اور یقین کہ یہی قدم قدم پر کسی کے رضا کے خیال کرنا یا اپنا نفس بیش دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق مخلوق باقی رہتی ہے لیکن اس کے آزا و جوار خالق کی طرح نسب دی جاتے ہیں یہ اپنا نفس بیش نے نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ زبان علی کے ہوتی ہے لسان اللہ گیلاتی ہے یہ اپنا نفس بیش نہیں کہ تو نتیجہ ہوتا ہے کہ ہاتھ علی کے ہوتے ہیں عدل اللہ گیلاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا علی اپنے عبی طالب نے مکمل اپنے اللہ کے حوالے کیا ہاتھ علی کی ہے مرضی اللہ کی ہوگی نفس علی کہے حکم اللہ کا ہوگا اور ضائع اس بات یہ کر کہ امیر مومنین نے ہمارے سامنے درمیان میں رکھ ایک بات ارز کروں کہ ہمارے ہاں صرف کائنات میں علی اور اولاد علی بلکہ نبی اور آل نبی وہ ہیں جنہوں نے عزمت پروردگار کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے علی محمد نے بیان کی رضا کی بات اگر آئی ہے حضرت زہرہ کی رضا آج ہمارے سب کچھ ہے اور ایک بات رکھ کر اپنے جوانوں کے لئے ارز کروں گا کہ جناب سیدہ کونین کی مرضی سب کچھ ہے اور ان کی رضا کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک جناب سیدہ راضی نہ ہو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے اور اگر کسی کے لئے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ فلاں سے راضی ہو جائے تو بھی یہ دیکھیں کہ جناب سیدہ راضی تھی یا نہیں راضی تھی جناب سیدہ راضی ہے راضی نہیں ہے یعنی جب تک صدیق تاہرہ کی رضا نصیب نہ ہو حاصل نہ ہو اس وقت تک انسان کے لئے نہ تو کامیابی کا تصور ہے نہ نجات کا تصور ہے نہ ہدایت کا تصور ہے نہ جنت میں جانے اور اگر جناب سیدہ کے رضا ہے اور حق ہے تاریخ ہے اور بہرحال آپ حتی صحیح بخاری تک میں روایات اٹھا کر دیکھئے نام تک موجود ہے کہ پیغمبر کی بیٹی اپنے زمانے میں بعض لوگوں سے راضی نہیں تھی خوش نہیں تھی اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ جائیے تاریخ پڑھ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اگر شہزاد کونین راضی نہیں تھی اور ان کی راضی نہ ہونے کی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے تو کیا جناب سیدہ کی رضا اور مرضی کا معاملہ صرف چند افراد سے مخصوص ہے میرحال یعنی اگر جناب سیدہ کی رضا میار ہے سب کچھ ہے جناب سیدہ کونین کی رضا تو کیا جناب سیدہ کی رضا کا تعلق صرف چند افراد سے ہے یا ہم سے بھی ہے یعنی جناب سیدہ کی رضا کے بغیر انسان نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ کامیاب ہو سکتا ہے نہ ہدایت پاسکتا ہے تو یہ معاملہ صرف مخصوص لوگوں سے یا ہر ایک سے ہے جناب سیدہ کی رضا کا تعلق صرف خاص لوگوں سے نہیں ہے یعنی جب بھی مرضی صدیق تہرہ کی بات آئے تو ہماری نظر میں صرف مخصوص چہرے نہ ہونا چاہیے صحیح ہیں ان کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں ان سے جناب سیدہ کا راضی نہیں تھی لیکن اس رضا کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف مخصوص لوگوں کے سنسلے میں یہ تہہ کر بیٹھ جائیں کہ ہاں انہی سے جناب سیدہ راضی نہیں تھی نہیں اس نے بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر جناب سیدہ کچھ لوگوں سے راضی نہیں تھی تو پھر ہم بھی بیٹھ کر دیکھ ہیں کہ صبح سے شام تک میں کتے ہمارے کاموں سے جناب سیدہ راضی ہوتی ہیں یعنی کبھی ہم بھی اپنے قریبان میں جا کر دیکھ ہے کہ ہم جو کر رہے گئے جناب سیدہ اسے خوش ہیں ہم نے جو اب تک زندگی میں کیا ہے جناب سیدہ اسے راضی ہیں اگر جناب سیدہ کی رضا ہی سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے تو ہم نے کتنے کام جناب سیدہ کی خوشی کے کی ہیں اور یقین نہ کی جناب سیدہ نے چاہے کسی سے محبت کا اظہار کیا ہو کسی کا دفاع کیا ہو کسی سے ناراضگی کا اظہار کیا اس میں بھی اپنا نف شامل نہیں تھا بلکہ اللہ کی رضا شامل کیا اگر جناب سیدہ نے ہر چیز میں رضا خدا کا خیال کیا ہے تو ہم اس وقت تک چاہنے والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اپنے کاموں میں جناب سیدہ کے رضا کے خیال نہیں ہمارے کاموں سے جب تک جناب سیدہ راضی نہ ہو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں ایک ہی اعتبار سے جب تک حضرت زہرہ کی رضا نہ مل جائے اور چونکہ رضا عیسال سواب کی مجلس ہے یہ جمعہ بھی عرص کرو عیسال سواب کا مطلب ہی ہوتا ہے سواب پہنچانے والا اللہ جب سواب پہنچانے والا اللہ ہے تو سواب اسی وقت پہنچاتا ہے جب جناب سیدہ راضی نہیں تو عیسال سواب نہیں ہو پورا محلہ اور شہر راضی ہو جاؤ جناب سیدہ راضی نہ ہو عیسال سواب نہیں ہو سکتا ہے کوئی راضی نہ ہو لیکن جناب سیدہ راضی ہو جاؤ اسی کو عیسال سواب کہا جاتا ہے تو ہم کوئی نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ سے خوش ہوتے ہیں ہم کوئی نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ کس سے پسند کرتے ہیں ہم کوئی دیکھنا ہے جناب سیدہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں اور یقین نہ کہ اگر واقعا عیسال سواب ہے کسی بھی چیز میں حجر کی بات ہے تو نگاہ میں ہو کہ حضرت زہرہ کس سے راز ل بنت نبی کی خوش نودی کس چیز میں اور میں نے اسی لئے کہا کہ ولایت کا مطلب کتنا ہم نے اپنے نفس کو علی کے حوالے کیا ہے اور اگر نفس علی کو حوالے کیا ہے ہمارا نفس ہمارے اختیار منی ہمارے نفس کے پر علی حاکم ہے تو پھر ہم ایک دن کا جائزہ لے لیں کتے کام ہم مولا علی کی مرضی کے کر رہے اور یقین دکھئے کہ اپنے زبان سے اپنے کو مولائی کہہ دینا بڑا آسان ہے لیکن جتنے کام ہم علی کی خوش نودی کے اطمار سے کریں ان کاموں میں ہم نے علی کو مولا مانا ہے یعنی مولائیت کا میار خالی ہمارے دعوے اور پہناوے نہیں ہونا چاہیے مل کی ہماری مولائیت کا میار علی ابنی عوی طالب کے خوش نودی ہونا چاہیے ہم مولائیت کا میار یہ قرار دیں کہ ہمارے کتے کاموں سے کام کر لی ن ہم نے ولایت کو نہیں سمجھ ہے ولایت کا مطلب ہی ہے اور اسی لئے میں نے وہ مثال دی ہے کہ کائنات میں سمین آسمان کا فرق ہے امیر مومنین اور اللہ ہرگز ہمارے ہی عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی امیر مومنین اللہ ہو سکتے ہیں اس لئے ہمارا خیدہ یہ ہے کہ علی ہر باطل سے دور ہے علی تک کوئی باطل آہی نہیں سکتا ہے جب علی تک کوئی باطل نہیں آسکتا ہے تو اس خدا کے علاوہ ہر خدا باطل ہے تو اللہ تک کوئی خدا نہیں آسکتی ہے اس لئے کہ علی سے اللہ نے ہر طرح کے باطل کو دور رکھا ماطل معبود تو بہی ہے پروردگار تو بہی ہر زبردستی کا عزام ہوتا ہے کہ لوگ شرک کرتے ہیں ہم سے بڑھ کر کسی کا توحید ہوئی نہیں سکتی ہے اس لئے کہ ہم نے توحید کا درس حلی اپنے اپنی طالف سے حنسل کیا ہم نے توحید کا درس حمیر مومنین سے لی ہم سے بڑھ کر کسی کے توحید کیسے ہو سکتی ہے اس لئے کہ ہم نے اس سے توحید کو لیا ہے جسے دنیا والے بھی خدا ماننے پر تیار 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 یہی تو ہمارے لئے سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب حمیر مومنین کو لوگ خدا ماننے پر تیار تو انہی مولا علی نے کہ جب ہم خدا نہیں ہے ہمارا خدا کوئی اور ہے یہی تو پیغام ہے کہ آؤ اپنی نگاہوں سے خدا کو نہ دیکھو بلکہ علی کی نگاہوں سے خدا کو دیکھو یعنی جسے لوگ خدا ماننے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی خدا ہو جب وہ کہہ رہ ہمارا کوئی خدا اس کا مطلب خدا انتہائی حظمتوں کا حامل ہے جب اللہ حظمتوں کا حامل ہے یہاں پر ایک قابل ایک بور چیز ہے کہ ہم اہل بیعت کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں یہاں پر ایک معذرت سے اشار میں بعض وقت ہم لوگ نہیں توجہ دیتے ہیں لیکن اہل بیعت کا چاہنے والا ہو کر ہمیں سب سے زیادہ توحید کے سلسلے میں محتاط رہنا ضروری ہے یعنی علی والا ہو کر توحید کے سلسلے میں سب زیادہ ہمیں محتاط رہے ہمارے ذرہ برابر کوشش ہو کہیں سے شر کی بو بنار بنار اس لیے کہ دنیا میں جو مذہب خالص توحید والا ہے اور جہاں ذرہ برابر شر کا شائبہ نہیں وہ تنہا شیعت ہے یعنی تنہا شیعت میں شر کا تصور نہیں ہمارے ہیں شر کا شائبہ نہیں جب شر کا تصور نہیں ہے جب ہم شیعہ ہیں تو ہر ایسی چیز سے اہدیان کرنا ہے کہ جہاں شر کی بو آسکتی لیکن اپنے طور پر ہمیں مہتات رہنا اس لئے کہ عمر وعنی نے اللہ کے معاملے میں سرہ برابر سمدھولتا نہیں کیا علی ابن ابی طالب نے خدا کے معاملے میں کسی سے کوئی روح ریایت نہیں کی آج اگر جناب سجیدہ رکھنا ہے کہیں توحید کی عظمت تزرہ برابر آج حالانکہ ارادہ نہیں ہوتا لیکن الفاظ کے استعمال میں ہمیں اس ماس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے کہ شرک بروربون آج اس لئے کہ ہم علی والے ہیں ہم اہل باید کے چاہنے والے تو ہماری ذمہ داری محتاط رہنا اس کے لئے غلط نہیں ہوگا اس لئے کہ اس نے علی کو اپنا مختدہ نہیں مانا ہے لیکن اگر ہمارے ہر شرک تصور روپائے جائے تو ہمارے لئے ایب ہے جو کہ ہم نے علی اپنے ابھی طالب کو اپنا مختدہ مانا ہے اس بات کی جانت توجہ رہے اور پھر زائد جب توجہ کریں گے ایک دو جملہ کہا کہ ہمارے مومنین مخلوق ہے مخالق ہے ماملی مخلوق ہے مخالق ہے لیکن اگر انسان صحیح معنی میں ولایت کو سمجھ لے اور رضا کا خیال کر لے تو مخلوق ہو کر بھی وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کے آزا و جوار خدا کی طرف نسبت دیے جا سکتے یعنی اماملی اللہ کی پیدا کی وہ مخلوق ہیں لیکن اماملی کے آنکھیں ان اللہ ہیں اور زبان لسان اللہ ہے اور کان عزن اللہ ہے نفس نفس اللہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آدمی رضا کا خیال کرے تو وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو اگر امام علی کے آزا و جوار خدا کی طرف منصوب کی جا سکتے ہیں ولایت کی نتیجے میں رضا کی نتیجے میں تو ہم بھی اگر ولایت علی کو سمجھ لیں تو ہمارے آزا و جوار بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ آزا و جوار ہمارے ہوں منصی علی ابنی طالب یعنی ہمارے لئے ہم لوگ معمولاً کہتے ہیں کہ ہم کو کیسے بن سکتے ہیں اسے امام تھے یقینہ نہیں بن سکتے لیکن ولایت و رضا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علی ابنی طالب اپنے آزا و جوار کو اللہ کی طرف منصوب کروا لیتے ہیں تو ہمارے لئے بھی ولایت و محبت کا ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے بلگی دیکھیں مولا علی کی مرضی کی کان ہمارے ہو یہ نہ دیکھیں کہ ہم کیا چھننا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ علی ابنی طالب کس بات کو پسل کرتے ہیں آج اب بچے اور جوان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے باپ سن لو تو تمہارا باپ کہاں سے کہاں پہنچا دے انسان سے بتائیے ایک نوجوان اگر اپنے باپ کی ہر بات مان لے تو باپ کہاں سے کہاں پہنچا دے اگر یہی ہماری قوم علی کی ہر بات سن لے تو علی اب رہی طالب کہاں سے کہاں پہنچا دے آج یقین لکھئے کہ اگر کسی بھی مائدان میں ہم پیچھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علی کو مان تو لیا ہے علی کی مان پہ تیار نہیں اگر ہم نے مولا علی کی مان ہوتا ہر تاریسی جملے کو رکھا ہوتا کہ علی کیا چاہتے تو آج مولا کائنات کی جو ایک عظمت اور فضیلت اور شناخت اور پہچان تھی کہ مام علی کبھی مال و دولت سے نہیں پہچان نہیں گئے امیر مومنین کو لوگوں نے منصب افتدار سے نہیں پہچان ہے امیر مومنین کو لوگوں نے پبلک کے ساتھ دینے سے نہیں پہچان ہے یعنی مام یعنی اہل بیت کی اگر کوئی پہچان تھی تو ان کا علم تھا کبھی بھی اگر دشمن بھی امیر مومنین کے دروازے پر سر زکانے پر مجبور ہوتا تھا وہ وہی موقع ہوتا تھا جب علمی مسائل سامنے آتے تھے یعنی جب علمی مسئلہ سامنے آتے تبھی لوگ بھی یہی کہتے دیں کہ ہاں اگر علم ہے تو تنہا علی کے دروازے پر ہے انصار سے بتائیں جب مولا علی نے اپنی پہچان علم کو بنایا تھا اور دنیا کو مجبور کر دیا تھا اس پہچان کو اتناف کرنے کے اوپر تو پھر سچے اگر علی والے ہیں تو آج ہمارے اور آپ کی پہچان بھی ہمارا علم ہونا چاہیے اگر تنہا سچے علی والے ہیں اور پھر مولایت آج ہمارے ہاں کوشش کرتے ہیں نوجوان اور کرنا بھی چاہیے کہ لوگ ہم کو مولای پہچانے ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ہم کو مولای پہچانے اسی لئے بعض وقت آدمی بعض چیزیں بظاہر اپنانا چاہتا ہے اور بعض چیزیں پہنتا ہے اور بعض چیزیں اپنے جس کے اوپر ایسی لے کر آتا ہے کہ مولای ہمارے ایسے موقع پر دیکھیں کہ امام علی نے اپنے کو پہچنوایا ہے امام علی نے بھی اپنے کو پہچنوا یا لوگ امیر مومنی نے اپنے پہناوے سے اپنے کو پہچنوایا تھا امام علی نے اگر اپنے کو پہچنوایا تو اپنے علم سے پہچنوایا ہے اگر سچے مولائی ہیں تو آج ایک ہماری سنمہ داری ہے کہ یا تو ہماری پہچان ہمارا علم ہو یا ہمارا کردار و کرکٹر آل محمد یا مومنین کے ظاہر ہمارے سامنے رضا کی بات آئے بنت نبی کی رضا اگر وہاں تک پہنچیں ان اللہ یا رضا لرزا کے یہ بہت بڑا کمال ہے جس سے فاطمہ راضی ہے اسی سے اللہ راضی ہے یعنی ہمارے لئے سر کچھ جس صدیق طہرہ رضا یہاں پر ایک روایت ہے چھڑے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ و اسلام مشہور روایت ہے فرمایا کسی بھی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک وہ جناب سیدہ کی فضیلت اور محبت کا اقرار و اطراف نہ کر لے یہ روایت ہے جو بھی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں جب تک جناب سیدہ کی محبت و و اقرار و اطراف نہ کر لے اس کا مطلب ہے کہ جب نبی کی نبوت بغیر صدیق تاہرہ کی محبت و اطراف کی اقرار نہیں ہو سکتی تو کسی کا اسلام و ایمان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حضرت زہرہ کی محبت و اقرار اطراف نہ کر لے یہ تاریخ ہے ہمارے لئے حضرت زہرہ کو پہچاننے کا ذریعہ پہچاننا اس معنی میں کہ ہم خالی زبان سے نہ کہیں کہ ذات اگرامی کے چاہنے والے ہیں اپنے کو ایسا بنائیں کہ وہ اگرامی کہے ہماری چاہنے والے اور پھر زائد سے بات ہے جب جناب سجدہ کی رضا کی بات آئی ایک جملہ عرض کروں گا اس آیت میں جو قابل غور ہے بہرحال وقت نکل گیا جو آیات پیش کی تھی ای نفس مطمئنہ ارجعی الارب کے اپنے پروردگار کے طرف اتمنان نفس آجاتا یا ایت نفس مطمئنہ یعنی کسی چیز پر یقین ہو جاتا اتمنان نفس ہوتا یعنی جب انسان شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب جب اللہ کو مانا ہے تو جب انسان یقین سے مانتا ہے تب رضا کی منزل تک پہنچ پاتا یعنی جب تک یقین کی منزل تک نہ پہنچ اس وقت تک انسان رضا کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے یعنی اللہ کی رضا کو سمجھنے کے لئے دل میں یقین کہ ہونا ضروری ہوتا ہے اور اسی لئے اگر ہم تاریخوں میں دیکھیں مولا کائنات کی بہت بڑی فضیلت امیر مومنین کا یقین تھا ایک منظر حس کر رہا ہوں کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کہ ایک روایت ہے اصول کافی میں کہ پیغمبر نے فرمایا جناب عیسیٰ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ جناب عیسیٰ کی ایک فضیلت یہ تھی کہ وہ پانی کے اوپر چلتے تھے یعنی جناب عیسیٰ کی ایک فضیلت تھی اللہ نے عطا کی تھی اور انشاءاللہ وہ منظر سامنے آئے گا وقت دور نہیں ہے کہ جناب عیسیٰ بھی چوتھے آسمان سے جو زندہ ہیں وہ آئیں گے اور آخر امام بھی آئے گا اور نماز جماعت ہوگی آخر امام آگے ہوں گے جناب عیسیٰ پیچھے ہوں گے رکھ کر ایک بات ارز کروں کہ ہمارے حکم ہے کہ ہم امام کا انتظار دیکھیں جب امام کے انتظار کا حکم ہے تو امام آتے ہی سب سے پہلے نماز جماعت قائم کریں جب امام آ کر نماز جماعت قائم کریں گے تو ہم امام کے ساتھ اسی وقت تو شریک ہو پائیں گے جب نماز جماعت کے عادی ہوں گے یعنی جب نماز جماعت کے عادی ہوں گے تحریف امام کے ساتھ شریک ہو پائیں گے ورنہ ہم سوچیں گے تھوڑی دیر میں آتے ہیں مولا آپ یہ کام کر لی گے اس سے امام کا ہم خدا کا خیال کریں گے اتا جناب سیدہ خوش ہوں گے جتنا ہم اللہ کا خیال کریں گے اتا جناب سیدہ خوش ہوں گے انسان سے بتائی یہ اسالح صاحب کی مجلی ہے ہمارے اولاً بعض چیزوں میں ذہن محدود ہے جبکہ ہمارا دین ہمارے یہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارا ذہن محدود نہ ہم لوگ بعض چیزوں میں محدود ہو کر رہے گئے اس یہ مثال کے طور پر اسالح صاحب میں ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف مخصوص کاموں سے اسالح صاحب ہو سکتا ہے جبکہ ہمارا دین وہ دین ہے جہاں پر کوئی مخصوص کام نہیں ہمارے دین میں وہ کام جس ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک فرشعظہ نہ پیچھے مجیس نہ ہو تک اسالح صاحب نہیں اسالح صاحب صحیح ہے مجیس سے اور فرشعظہ سے ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے لیکن صرف فرشعظہ مجیس ہی سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اسالح صاحب جناب سیدہ کی رضا اور اللہ کی خوش نودی سے ہوتا ہے تو جناب سیدہ صرف مجیس سے خوش نہیں ہوتی ہے بلکہ اگر ہم مول وقت نماز پڑھیں گے تو اسے بھی جناب سیدہ خوش ہوں گی ہم دوسروں کا خیال کریں گے اسے بھی جناب سیدہ خوش ہوں گی اگر لوگوں کو کھانا کھلانے اگر لوگوں کھلا دینے سے حسال صاحب ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ کسی غریب کی شادی کرا دینے سے بھی خوش ہوتا ہے اگر امام بارے بنا دینے سے امام حسین خوش ہوتے ہیں اور پیغام پہنچتا ہے تو پھر سکول و کالد بنا دینے سے بھی اہل الحمدللہ یہ قابل تعریف چیز ہے کہ اول وقت نماز کے خیال کیا اور ازان کے بعد مجلس شروع یہ خدا کا شکر ہے بیگر قابل تعریف انجل لوگوں نے خیال کیا نماز کا اول وقت لیکن کاش یہ دعا بھی ہے اگر ہم اس کے ساتھ جب اتنی دیر نماز میں ہوئی کہ آدمی آن لائن میں دیکھتا رہتا ہے کہ جب مولانا بیٹھیں گے تب ہم جائیں گے یعنی آدمی بعض لوگ اپنے اپنے حساب سلتے ہیں کہ ہم کہاں پر پہنچنا ہے حالان کی اسال اسراب میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو خالی مو دکھانے نہیں جانا ہے بلکہ جناب سیدہ کے خوش لگی جانا ہے اگر اسراب کے لئے آئے تو اس کو دیکھ کر آئے اور اگر اس کو دیکھ کر آئے تو ہمیں یہ بھی ہے اگزائش بات ہے کہ اگر چار لوگ آگئے ہیں تو یہ سوچیں کہ دس بجے سے آگر بیٹا ہے مجلی شروع اور بارک ہو جاتا تو وہ جو دس بجے آکر بیٹا اس کے ٹائم پہ کیا ہوا لیکن اگر سب کو معلوم ہو کہ مسندس کا اعلان شروع ہوگی تو ہر انسان اپنا وقت دے بسکتا ہے اور ہر آدمی اپنے مجلز سے فائدہ اٹھا بسکتا ہے اور اس کے ساتھ جو ایک اول وقت نماز جماعت کا احتمام کریں اور یہ بھی عیسال سواب کے لئے ہوگی اس لیے کہ جس طریقے سے فرشازہ بچھانے سے عیسال سواب ہوتا ہے وہ ایسی نماز جماعت سے بھی عیسال سواب ہوتا ہے یعنی ہمیں یہ بھی احساس ہوگی اس سے بھی جناب سیدہ خوش ہوں گے عیلی بیت خوش ہوں گے تو سواب بڑھے گا اگر یہ ہو سکے آج ہم اور دوسری چیز آخری بات ہے کہ معمولا ہمارے بہت سی جنوب پر افت نماز زہور کا ٹائم فکس ہے جبکہ اللہ نے فکس نہیں کیا صبح کا ٹائم معیم نہیں آگے پیچھے ہوتا مغربین کا ٹائم معیم نہیں آگے پیچھے ہوتا رہتا جب اللہ نے معیم نہیں کیا ہے صحیح وقت میں عصد ہوتی ہے لیکن تو ہمیں بھی حق نہیں ہے موین کر دیں محذر سے ہمیں حق نہیں ہے جب اللہ نے موین نہیں کیا ہے اللہ نے کب کہا کہ ہم ساڑھے بارہ بجے پڑھ ہوں اس نے تو ٹائم رکھ جب زوال کا وقت ہو گا تب نماز پڑھ نا ہے اگر کہیں آفس کی مجبوری ہو بعض لوگوں کی مجبوری ہو معامل آلگ ہے لیکن اگر اس طرح مجبوری نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ جس طریقے یعنیت نفس المطمئنہ اتمنان نفس کی وجہ سے انسان کو مرضی حاصل ہو اور قرآن میں آیت ہے کہ جن چیزوں سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی اس سے اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے ان میں سوئے یعنی اللہ کے ذکر سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی اور قرآن نے کہا اللہ کے ذکر میں بہترین ذکر نماز ہے یعنی قرآن آیات میں گویا یہی نماز ہے جو تمہیں اتمنان نفس تک پہنچائے گی اور جب اتمنان نفس تک پہنچو گے تمہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی یعنی یہی نماز ہے کہ ہمیں اور ختم کر طہل بچوں کے لیے کہ نماز کا معاملہ ہم لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ناسمین کے ماننے والے ہیں ہمارا ایک طریقہ رائد ہے نماز کے بعد سلام کا نماز میں آخر مواجب ہے سلام اس کے بعد ہم سلام بھی کہتے ہیں مثلا امام حسین کو سلام کرتے ہیں السلام علیک یا باب اللہ میرا ہو کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ مسلح پر کھڑے ہونے کے بعد امام نے فرمایا کہ اہل بیت کو سلام سلام اس میں یہ پیغام پوشیدہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پیغام دیا گیا کہ مسلح وہ جگہ ہے کہ جب تم یہاں آتے ہو تو اس لائق بنتے ہو کہ حسین کروبرو ہو سکتے ہو اس کا مطب ہے کہ اگر تمہیں حسین بننا ہے علی والا بننا ہے تو مسلح پر آ کب حسین والے بن سکتے ہو اس لیے کہ کچھ بننے کے لیے کسی لائق ہونا ضروری ہوتا ہے آل محمد کے چاہنے والا بننے کے لیے مسلح پر آنا ضروری ہوتا ہے یہی مسلح ہے جو ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ محل محمد کے چاہنے والے بن جاتے ہیں یہی مسلح ہے جو ہماری تربیت کرتا ہے کہ محل محمد کے چاہنے والے بنتے ہیں اور رضا کے بات برحال ختم کرتے ہوئے کہ صدیق طہرہ کی رضا جہاں بہت سے چیزوں میں ایک چیز ہجاب و پردہ بھی روایت موجود ہے صاف صاف روایت ہے پیغمبر کے برس میں گفتگو تھی کہ ایک عورت کے سب سے اچھا کیا ہے تو بنتے نبی نے جب سنا تو فرمایا کہ ایک عورت میں میری نظر میں سب سے میری نظر میں سب سے اچھا یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے حتی کہ یہاں تک پہنج جائے کہ اس کی نگاہ کسی نامحرم پہ نہ پڑے بنتے نبی کے جمعہ تھی اس کا مطلب ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی خوشنودی ہجاب و پردے میں بھی نہیں آج ہم سماج کو نہ دیکھیں ماحول کو نہ دیکھیں بلکہ بنتے نبی کی خوشنودی کو دیکھیں آج اگر ہم نے بنتے نبی کی خوشنودی کو دیکھا ہوتا تو آج یہ بہت سی چیزیں جو ہمارے سماج میں آہستہ آہستہ رائج ہوتی جا رہے ہیں یہ چیزیں رائج نہ ہوتی یہ جو آج ہم سماج کے غلام بنے ہیں اگر ہم نے ولایت کے مقہوم کو سمجھا ہوتا تو ہم سماج کے غلام نہ بنے ہوتا یہ غلام ہی تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ماحول کیسا ہے اس ماحول میں تو پردہ نہیں ہوسکتا ہے اس سوسائیٹی میں تو پردہ نہیں ہوسکتا ہوتا ہوتا مہز چل سکتا آج ہوتا ہے کہ اس طرح بہت سے کام ہے نوبت یاد یہ ہے کہ سکول و کالی جارہ ہیں بچہ سوچتا ہے جب تک نام ایرام سے دوستی میں ہرے تو لوگ ہم اس سوسائیٹی میں رہنے کے بعد ہم بائکور سمجھے جائیں گے پچھڑے سمجھے جائیں جائیں حرام ہے نام ایرام سے دوستی جائز نہیں ہے لیکن ایک ذہن میں بٹھا دیا گیا یہ ذہن میں آگیا کہ اگر ہم یہ غلام گناہ نہ کریں گے تو کسی لاکھ نہیں سمجھے جائیں گے یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم ولایت نہیں خوش ہوتی ہوتی اہل بیت اگر کسی بات سے خوش نہیں ہوتے وہ گناہ ہے تو نام ایرام سے دوستی کرنا بھی گناہ ہے حرام ہے بے بردگی بھی حرام ہے بہت سے طریقے کام ہے لیکن ریسی میں نے کہا کہ رضا کا معاملہ جناب سیدہ کی خوش دی کا اپنے عمل میں خیال کر اور جتنا یقین لکھ خیال ہوگا اتنا ہی ہم کمالات کی طرف بڑھیں گے اور کمال دنیا کی نگاہوں میں میاد نہیں ہوں ہم یہ نہ سوچے کہ دنیا والے ہمیں کب ترقی آفتہ سمجھیں گے ہمیں دیکھنا ہے کہ جناب سیدہ کب ہمیں ترقی آفتہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں ہم کسی لائق سمجھے جائیں گے اور یقین رکھئے کہ اہل بیعت کی نگاہ میں اسی وقت کسی لائق سمجھے جائیں جتنا زیادہ اللہ کا خیال کریں گے جتنا معبود کا خیال ہوگا اور اتنا عظمت اہل بیعت کی نگاہوں میں ہماری کوئی وقت اور کوئی حیثیت ہو دی اس لئے کہ اہل بیعت نے سب کچھ برداشت کیا اللہ کی مخالفت برداشت نہیں کی میں نے ارز کیا کہ امیر مومنین جیسے غیرت دار انسان ناممکن تھا کہ امام علی کے ہوتے ہوئے کوئی جناب سیدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیکھا نہیں ہو سکتا تھا کہ امام علی کے ہوتے ہوئے جناب سیدہ کوئی پہلو توڑ دیتا نہیں ہو سکتا تھا کہ امام علی کے ہوتے ہوئے کوئی جناب سیدہ کا بازو توڑ دیتا ناممکن تھا کہ علی جیسے ایک بہادر شجاہ اپنے مشان کو نگاہ میں رکھتا اپنے مقصد کو نگاہ میں رکھتا ہے تو جو چیزیں ہمارے ناممکن نظر آتی ہیں وہ چیزیں ممکن بڑھ جاتی ہیں لیکن ابی طالب کا یہ امتحان معمولی نہیں ہے لیکن صرف رضا پروردگار کو نگاہ میں رکھا اگر امام علی کو اللہ کے رضا کا خیال نہ کرنا ہوتا تو ناممکن تھا کہ آئے ہوئے افراد واپس چلے جاتے ہیں اس لئے کہ حلی جیسا خیرتدار اور شجاع اور بہدر موجود ہو آج بہت افراد موجود ہیں کسی بھی دین و مذہب کا ماننے والا آدمی اپنے اوپر مسئیبت پڑھے برداش کر لیکن کیا انصاف سے بتائی دنیا کو کوئی ایسا غیرتدار انسان ہے جو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے نام اس کے اوپر ظلم دیکھ لے جب ایک عام انخان نہیں برداش کر سکتا تو امام علی جیسا ہے کہ انسان وہ بھی معمولی نام اس نہ ہو واقعات کسی عام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو اسی گھر میں مولا علی موجود ہوں اسی یہ تو بارے لوگ سوال کرتے ہیں ہوئی نہیں جب اللہ کی رضا کو نگاہوں میں رکھنا ہوتا ہے تو اس طریقے کے واقعات ہوتی ہیں علی ابن ابن طالیب اگر اپنے نفس عمل کرتے آنے پائے علی ابن ابن طالیب نے یہی تو پیغام دے محسن شہید ہوتے ہیں شہید ہو جائے لیکن نبی کے زحمتوں پر پانی نے پھینے 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 اسی لئے میں نے بعد جب جملہ عرض کیا یہ علی اور فاطمہ کا احسان ہے کہ آج ہم تک اسلام پھنچا جائے اگر وفات پیغمبر کے بعد علی و فاطمہ نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو ہم تک اسلام نہیں ہو سکتا نبی کی زحمتوں پر پانی پھر گیا تھا یہ احسان ہے آل محمد کا اور علی ابن طالب فاطمہ زہدہ جنہوں نے اپنے کو قربان کر دیا لیکن اللہ کے دین کو قربان نہیں نے دیا یہ احسان ہے صدیق طہرہ اور امام علی کا امیر مومنی کی قربانی ہے اگر جنہاب سیدہ کی قربانی ہے تو امام علی کی بھی قربانی ہے اور یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جنہاب سیدہ کے قربانی تو بہت سخت ہے لیکن امام علی کے قربانی اس سے سخت ہے اس لئے کہ جنہاب سجدہ تو خوش شہید ہوئی لیکن علی جیسے غیر اگر نے اپنے نگاہوں سے شہادت کو دیکھا ہے اب تصور کیجئے کہ امام علی گھر میں ہے اور پھر سامنے وہ منظر آیا ہے آج کوئی جوان سن کے برداشت نہیں کر پاتا ہے اور جب مولا علی کے سامنے جلتا ہوا دروازہ گرا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا کہ علی کے دل پہ کیا گزر ہوگی اور جب جناب سجدہ کے شکم میں جناب محسن شہید ہوئے ہیں تو یہ منظر بھی تو مولا علی دیکھ رہے تھے لیکن جب انسان اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے جب رضا خدا کو خرید لیتا ہے تو پھر وہ اپنے مشن پہ نگاہ کرتا ہے اپنے مقصد پہ نگاہ کرتا ہے ان کے ہاں حتی خشنودی بھی خشی بھی اللہ کے لئے جہاں پر خشنودی خدا ہوگی وہاں غزب نہ کھنے جہاں پر خشنودی خدا یہ ہو کہ سکوت اختیار کر لیا جائے تو امام علی جیسا شجا اور بہادر و طاقت ور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے و تلوار ہاتھ میں نہیں کھائے جائے ورنہ یقین لکھے امام علی ایسا نہیں ہے کہ امام علی کے بازوں میں طاقت ختم ہوگی تھی جو قوت علی کے بازوں میں بد و احد و خبر و خندق میں تھی وہی طاقت و شجاعت آج بھی باقی تھی اس لئے جب وقت پڑا ہے جمل و صفین و نحوان میں امام علی نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اعلان کیا تھی دنیا اس خلق فہمی کے شکار نہ ہو کہ درمیانی عرسن علی کے قوت ختم ہو گئی نہیں علی کے پاس وہی قوت ہے وہی طاقت ہے جس علی کی نگاہوں کے سامنے عمر ابن عبد عبد جیسے افراد نہیں ٹک سکے بڑے بڑے شجا نہیں ٹک سکے بڑے بہادر نہیں ٹک سکے تو کیا ہو سکتا ہے کہ علی مقابلے میں معمولی لوگ تک چین نہیں ہو سکتا ہے پھر علی ابن عبد طالب کیوں خاموش رہے صرف اس لئے علی خاموش رضا پروردگار کیا اگر امام حسین ہے حضرت زہرہ ہے تو میرے مومنین بھی ہیں اور یہ نفس رضا پروردگار ہی تو ہے کہ علی کے سامنے فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ آقا کسی مرد کے لئے سب سے سخت وقت کیا ہوتا ہے کہ سب سے سخت وقت کسی مرد کے لئے اس وقت آتا ہے جب اس کے سامنے اس کے ناموس پر ظلم انہائی جا اور اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے آپ محسوس کیجئے امیر مومنین کے درد کو آپ سوچئے کہ عام ناموس نہیں حضرت زہرہ جیسی ناموس جس کی عظمتوں کو ہمارا کرروں سلام جیسی ناموس اور معمولی سلم نہ ہو آج یقین دکھئے بعض حضرت زہرہ کے شہادث متعلق باتیں اور واقعات ایسے ہیں جو ناقابل بیان ہیں ممبر سے بیان نہیں ہو پتے ہیں جب اس طریقے کے معاملات ہیں اور پھر یہ سارے واقعات امام علی کے آنکھوں کے سامنے ہوئے اور جس وقت حضرت زہرہ پر یہ سارے مسئیبتیں پڑی ہیں دو ڈھائی مہینے بستری بیماری پر رہی ایک مرغومہ کے سالے صاحب کی مجلس ہے آج ہمارے ہم جانے والا جاتا ہے ہم لوگ طلب جاتے ہیں آپ سوچے گھر میں چھوٹے چھوٹے چار بچے تھے مات اٹھائی مہینے بستری بیماری پر رہی ہیں جب مولا علی کی نگاہ حضرت زہرہ پر جاتی ہوگی تو دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا ایک روایت عرز کر ختم کر رہا ہوں پر اکرم بس سلیم یعنی عمر غوم کے درد کو محسوس کریں پر اکرم نبی رحمت ہے مجسرمہ رحمت ہے جب پر اکرم کے سامنے وہ حبشی غلام آیا ہے جس نے جناب حمزہ کو شہید کیا تھا جناب حمزہ کو ایک حبشی غلام نے شہید کیا تھا ہندہ کے کہنے سے اس نے عیضہ مارا اور جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد اس نے ایک شخص کو واسطہ بنایا پیغمبر کے پاس بیجا کی نبی رحمت سے سوال کرو کی میں اپنی خطاوں کی معافی چاہتا ہوں کہ نبی رحمت مجھے معاف کر دیں گے میں اسلام کی طرف آنا چاہتا ہوں اس سے جرم ہوا ہے خطا ہوئی ہے میں نے نبی کے چچا کو شہید کی عبت لگ یعنی آپ تصور کیجئے امیر مومنین کا درد محسوس کی امیر مومنین نے کتنا بڑا انتحان دیا اے حمر اکرم رحمت اللہ عالمین قرآن کہہ رہا لیکن جب واسطے نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول کوئی غلام آیا ہے آپ سے معافی مانگ رہا کہ آپ معاف کرنے کے لئے تیار ہیں ختم مرتبت رحمت اللہ لی تک جملہ فرما کہ میں معاف کرنے کے تیار ہوں میں معاف کر دیا لیکن بس اس سے اتنا کہہ دو کہ کبھی میری نگاہ کے سامنے نہ آئے جناب حمزہ کا قاتل تھا معاف کر دیا رہی جملہ کہا کہ کبھی میری نگاہ سامنے نہ آنے والے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں فرما رہے کہ آپ کی نگاہ کے سامنے نہ جملہ کہا کہ چونکہ اس نے میرے چچا کو قتل کیا جب بھی میری نگاہ اس کے اوپر پڑے گی چونکہ میرے چچا کا قاتل ہے مجھے وہ منظر نگاہ کے سامنے آ جائے گا لہذا میں چچا کے سلسلے میں اس منظر کو دیکھ کے برداش نہیں کرسکتے آپ سوچئے کہ رحمت اللہ عالمین ہے چناب حمزہ کے قاتل کو ایک لمحہ دیکھنا نبی نے دھوارہ نہ کیا علی کے لئے کتنا بڑا انتراب تھا علی نے سارے واقعات نگاہ ہوگا سامنے دیکھے انسان سے مسائی جب علی کی نگاہ چھہروں پہ جاتی ہوگی تو علی کا دل میں کیا گزرتی ہوگی یہی تو وہ ہے جو نگاہ جو شہی کیا ہے اس سے بڑھ رضا خدا کا خیال اور کیا ہو سکتا اور جس وقت انتر نبی کو دفن کیا ہے بس ختم کے آخری منزل آئی جس وقت مولا کائنات جناب سید کون نے ان کو دفن ہو جائے کوئی پریشانی آئے سب سے پہلے اگر کسی کو بکارتا ہے تو علی کو بکارتا ہے عزیزو علی مشکل کشاہ ہرے کے مشکل میں میرے مومنین یاد آتے ہیں ہرے کو مولا کائنات کے لئے جو وقت آیا ہے جب انتر نبی کے جنازے کو لے کر علی رات کے سناتے میں پہچے ہے تو ایک دفعہ ہاتھوں پہ جنازہ اٹھا کر درد بھرا جملہ کہا اللہ کے رسول میں جنازہ اٹھا تو لیا ہے قبر میں کیسے اتھارو ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے مظاہر اتنے چھوٹے کہ ماں کے جنازے کو سارا نہیں دے سکتے علی جنازے کو اٹھائے بھرا یاد کر رہے اللہ کے رسول میں جنازہ اٹھا تو لیا ہے قبر میں کیسے اتارو تو ہاتھ نہ مدار دے علی میری حمالت میرے حوالے کر دو علی نے حمالت تو حمالے کی ہے لیکن ایک دمہ حسین کے چھہرے کو دیکھا ہوگا یہی تو جملہ کو فاطمہ خوش نصیب سالم تیانات تے سخت تھی لیکن اتنا تو دا کہ تمہارا جنازہ بے دوروں کا فر نہیں ہے اس مسئیبت کے بعد بھی قبل تک پہنچا دیا لیکن حائد کربلا کا میدار حسین و نریب کا جنازہ بے دوروں کا فر ہے بیٹا بھی موجود ہے بہنے بدے ہوئے ہیں کسی کے ہاتھوں میں حد کرنا ہے کہ خدا compos خدا ہمارے بچوں کو جوانوں کو محنت کا عدی بنا دے پالنے والے ہمارے جوانوں کو علمی میدانوں میں سب سے آگے رہنے کے توفیق عطا فرمائے خدایہ اہل بیت کا واسطہ ہے معصومین کا واسطہ ہے دنیا میں جہاں جاندی حق کے ماننے والے ان سب کی جانمال عزت و نعموس کی حفاظت فرمائے خدایہ پرچمہ اسلام کو سربلند فرمائے معبود پرچمہ شرک کو کفر و نفاق کو سرنبو فرمائے پھالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے ہماری ماں و بہنوں کے حجاب و پردے کے توفیق عطا فرمائے خدایہ امام زوانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو امام کے ناسروں میں شمار فرمائے اتخاب سورہ عمد و قید سورہ قلب اللہ تعالیٰ سیدہ اکبر علی صاحب کی رول کوئی صرف سن اللہ علیہ وآلہ سن اللہ علیہ وآلہ الحمد وآلہ سن اللہ علیہ وآلہ سن اللہ علیہ وآلہ جن واسیات اپنے بھائی کنی باتی ہے بہن یوں اسیات 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 اپنے بھائی کنی باتی ہے بہن سردیا شاہ بن زینب نے چادر سر کی دی سردیا شاہ بن زینب نے چادر سر کی دی سردیا شاہ بن زینب نے چادر سر کی دی ہاتھ بھائی کنی باتی ہے بہن یوں اسیات اپنے بھائی کنی باتی ہے بہن آؤ اے آبادہ راست تم سے تھی ہم شیر کو آؤ اے آبادہ راست تم سے تھی ہم شیر کو سر کھولے اگی آر کے ماجمے میں جاتی ہے بہن یوں اسیات اپنے بھائی کنی باتی ہے بہن دیری ڈاہے کیارے ڈاڈا لے تن سد پاش پا دیری ڈاہے کیارے ڈاڈا لے تن سد پاش پا لاشا اے شاہ بن کا فن ہے خواب اڑاتی ہے بہن جو افیلہ راست میں بھائی کنی باتی ہے بہن کیا کرے کیسے کہے پردیس ہے مجبور ہے چھوٹی ہے لاش برادر چھوٹی ہے لاش برادر مل بلاتی ہے بہن نوکے نیزہ سے عذیہ دیتے ہیں اہل ستاں نوکے نیزہ سے عذیہ دیتے ہیں اہل ستاں دم میں بھائی کے اگر آسوبہ آتی ہے بہن جو افیلہ راست میں بھائی کی نباتی ہے بہن سر تلاوات کرتا ہے مجمع کی ہے سر پر نظر سر تلاوات کرتا ہے مجمع کی ہے سر پر نظر سر تلاوات کرتا ہے جو افیلہ راست میں بھائی کی نباتی ہے بہن منتصر ہے آسمان شرہ پردو آفتا منتصر ہے آسمان شرہ پردو آفتا منتصر ہے آسمان شرہ پردو آفتا جگ مگاتا ہے برادر جگ مگاتی ہے بہن جو افیلہ راست میں بھائی کی نباتی ہے بہن سر تلاوات کرتا ہے جو افیلہ راست میں بھائی کی نباتی ہے بہن سلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم یا نبی اللہ سلام علیکم یا امیر المومنین سلام علیکم یا فاتن اتر رہا سید رہن سالالامین اسلام علیکم یا حسن مستفا یا امیر المومنین سلام علیکم یا صاحب اللہ سالی اخیار پر رحمان سلام علیکم یا امام زمان نا حضاء سلام علیکم یا رحمت اللہ و برکتا جب اللہ